اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وظیفے کو کرنے سے بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا وہ نا امید نہیں ہوا صورت خوصر قرآن پاک کے تیسویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی ایک سو آٹھویں صورت مبارکہ کہلاتی ہے یہ صورت مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت مبارکہ کہلاتی ہے اس صورت مبارکہ کو صورت کوصر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صورت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوصر کی بشارت ہوئی تھی اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم توفہ دینے پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قروانی دینے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی دیا ہے بزرگان دین نے صورت کوسر کے بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، کرز کی تنگی سے نجات اور سب چیزوں سے نکلنے کے لیے صورت کوسر بہت زیادہ مفید جانی جاتی ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں صورت کوسر کا ایک بڑا ہی خاص مجرب عظیم آزمودہ اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورت کوسر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں اور آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا اس وظیفے کو کیا ان کی بڑی سے بڑی سخت سے سخت حاجت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے پوری فرمائی پیارے بھائیوں اور بہنوں آج کا وظیفہ جو کہ صورت کوسر کا وظیفہ ہے آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ سے غزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں پیارے بھائیوں اور بہنوں ہماری اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے چہنے والے ہمارے سننے والے پانچ وقت کے نمازی بن جائیں اور اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں رزق کی تنگی ہیں تو وہ ہمارے ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے نتل جائیں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا نہ کریں اسے آپ سچے دل کے ساتھ کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا پیارے ناظرین اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر بھولا دیں اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں اسی لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج جو سروع کسر کا وظیفہ بتایا جائے گا آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے اور وظیفہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جیسا بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور اپنا مسئلہ اپنی حاجت اپنی تنگ دستی اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی کیسے سنتا ہے یارے بھائیوں اور بہنوں وظیفہ کی جانب چلنے سے پہلے آپ کو سورہ کسر کے چند شان و نزول بتا دیتا ہوں آس بن وائل جو کہ مشرقین کے سرداروں میں سے تھا اس نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی وہ کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگا اور دور بیٹھا قریش کا ایک گروہ یہ سب ماجرہ دیکھ رہا تھا قریش کے گروہ نے آس بن وائل سے پوچھا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں کر رہا تھا تو اس آس بن وائل نے جواب دیا کہ میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا جس نے ابتر کا لفظ اس لئے استعمال کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ جس کے خواہ کو کوئی نار اولاد نہ ہو یعنی کوئی بیٹا نہ ہو تو ایسے شخص کو ابتر کہا جاتا ہے لہذا قریش میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے عبداللہ کی وفات کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا لقب دینا شروع کر دیا ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوسر کا توفہ دیا جس میں انہیں جنت میں کوسر کی بشارت ہوئی پیارے بھائیوں اور بہنوں ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نید اور بے ہوشی کی کیفیت تاری ہو گئی توڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور مسکرانے لگے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی آپ کس وجہ سے مسکران رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجھ پر ابھی ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوسر کی اطلاعہ فرمائی اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِ اَكَا هُوَ الْعَبْتَرْ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوسر کیا چیز ہے صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک وطالعہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور یہ ایک بھوز ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لئے آئے گی اس نہر کے قریب پانی پینے والے برطن ستاروں کی منند ہوں گے پیارے ناظرین یہ صورت مبارکہ بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والی صورت مبارکہ ہے اس صورت مبارکہ کی شان و نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو اس کا شان و نزول اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں بخوبی آگاہ ہوں پیارے ناظرین اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے صورت کوسر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے یاد رہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز صلات الحاجات ادا کرنی ہے ان دو رکعتوں میں آپ نے صورت کو صورت فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ صورت کوسر اور گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ایک سو انتیس مرتبہ آپ نے صورت کوسر کی تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو انتیس مرتبہ صورت کوسر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و سنح بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی زیادہ عظیم ہے اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آسو بھی لازمی بہانے ہیں اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والا مو لازمی بنائیں لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے پیارے ناظرین یقین جانئے کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگار سکتی لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا اپنا یقین بنا لیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے پورا فرما دے گا دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا قبول اور منظور فرمائے